اسلام علیکم guys back with another lecture this is مقبول ایمند اور آج کا جو ہمارا lecture ہے وہ ہے use of apostrophe اور اب ہم دیکھیں گے کہ apostrophe کا استعمال کہاں پہ اور کیسے ہوتا ہے کیونکہ mostly یہ بھی جو ہے scoring subject ہے scoring topic ہے اسے سمجھ لو کہ mostly test وغیرہ میں اس طرح کے سوال بھی آتے ہیں اور ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ apostrophe کہاں پہ use ہو رہی ہے اور یہ کیوں ہو رہی ہے کس لیے ہو رہی ہے تو اس چیز کو آج cover کرنے کے لیے ہم apostrophe کو study کریں گے اور آج اس لیکچر میں ہم سارے کے سارے apostrophe کے rule پڑھیں گے کہاں پہ وہ omit کی جاتی ہے اور کہاں پہ وہ use کی جاتی ہے اور ہم use اسے کیوں کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا apostrophe کو ہم تب ہی use کرتے ہیں جب ہم کسی noun کی کوئی possession بتا رہے ہو کوئی ownership بتا رہے ہو مطلب اگر کسی noun کی کچھ کوئی چیز ہے یا کسی کوئی چیز کسی noun کی طرف ہے مطلب یہاں سمجھ لو ایسے کہ کوئی belonging ہے کسی noun کی تو وہاں پہ ہم apostrophe use کرتے ہیں اور apostrophe کی sign کیا ہوتی ہے یاد رکھیں اس طرح کی sign ہوتی ہے apostrophe کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بھی sometimes use کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو ہوتی ہے apostrophe ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے اور second کیا بات ہے کہ جب بھی ہم apostrophe کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی جنرل باتیں پڑھ لیتے ہیں کہ apostrophe کہاں use ہوتی ہے کیوں نہیں use ہوتی اچھا ہم سیکھ رہے ہیں apostrophe اب apostrophe جو ہے پہلی بات تو یہ ہمیشہ living things کے ساتھ use ہوتی ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے living things کی position بتانے کے لیے کیا position یا سمجھ لو ownership بتانے کے لیے ٹھیک ہے اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں apostrophe کو اور secondly apostrophe کہاں پہ use ہوتی ہے یہ ایک sense ہے جب بھی ہم کسی چیز کو personify کرتے ہیں یا personified بناتے ہیں مطلب جب ہم کسی چیز کو کسی شئے کو کسی چیز کو ہم person والی category میں داخل کرتے ہیں یا اسے ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی respect دے دیتے ہیں یا اس طرح concept دے دیتے ہیں personify کرتے ہیں تو ایسے object کے ساتھ بھی ہم apostrophe use کرتے ہیں ٹھیک ہے with personified object اچھا second ہم کہاں use کرتے ہیں third جو اس کا استعمال ہوتا ہے apostrophe جو ہے یہ denote کرتی ہے time کو بھی ہم time کے ساتھ بھی کچھ time phrases ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم لگاتے ہیں یا سمجھ لیں ہم space کے حوالے سے اسے بھی لگاتے ہیں اور دوسرا جب ہم weight بتا رہے ہو کیا بتا رہے ہو weight بتا رہے ہو تو اس sense میں بھی ہم apostrophe کا استعمال کر لیتے ہیں جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ یہ living things کے ساتھ لگتی ہے non living things کے ساتھ نہیں لگ رہی ہوتی اور اگر اس طرح کے سوال آپ کے سامنے آ جائیں وہ apostrophe لگی ہوئی ہو تو آپ کہیں گے سر آپ نے تو صحیح بتایا نہیں تھا تو یہ چیزیں ساری یہاں پہ ہوتی ہیں مطلب apostrophe ان میں use ہوتی ہے اچھا ان کے بعد کچھ جیسے مقصود فیرزز ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں فریزز ہوتے ہیں جن کے ساتھ apostrophe لگ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا apostrophe کیا ہوتی ہے apostrophe کسی living thing کی کوئی possession یا ownership بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ میں کچھ ایسے object کے ساتھ بھی لگتی ہے جیسے کہ time, space, weight, phrases and personified objects جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ لگ رہی ہوتی ہے apostrophe تو apostrophe کی sign کیا ہوتی ہے apostrophe کی sign یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے mostly جو یہ یہ sign ہوتی ہے نا جب آپ ifs کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ہم normally کشتن پڑھتے ہیں my father's name ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو s ہے s کے side یہ جو sign ہے اسے ہم apostrophe بولتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں apostrophe بولتے ہیں اور apostrophe کا استعمال کیا ہوتا ہے living things کے ساتھ ہوتی ہے اس کی جو position ہوتی ہے یا ownership ہوتی ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے apostrophe تو آئیے چلتے ہیں جو ہم اس کے استعمال ہیں ان کی طرف جن سے ہمیں پتا لگ جائے گا کہ apostrophe کہاں پہ اور کیسے استعمال ہوتی ہے اور mostly ہم ساری چیزوں کو discuss کریں گے ان کو بھی discuss کریں گے سب کو اور اگر apostrophe non living things کے ساتھ نہیں لگتی تو non living things کے ساتھ ان کی position بتانے کے لیے کیا لگتا ہے یہ چیز ہم بھی discuss کریں گے تو چلیے start کرتے ہیں ہمارا لیکچر تو جی ہاں آج کا ہمارا first جو use ہے apostrophe کا وہ کیا ہے سن لیجئے when the noun is singular the possessive case is formed by adding یہ دیکھیں as to the noun جب noun singular ہو تو ہم کیا کرتے ہیں apostrophe ان کے ساتھ لگا کے اس کا possessive case بناتے ہیں جیسے کہ میں کہوں boy اب یہ ٹھیک ہے یہ boy ہے اور اس boy کے پاس book ہے اور میں نے دیکھا ہے اس کے پاس ایک book ہے اس کی book ہے اب وہ اس کی position ہے اس کی ownership ہے اس book پہ تو یہاں پہ میں نے book بھی لکھ لیا اور آپ سے کہا جائے کہ یہاں پہ apostrophe لگائیں تو کہاں پہ لگائیں گے یاد رکھیں جب singular noun ہو تو وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں last میں word کے ہم کیا لگا دیتے ہیں apostrophe لگا دیتے ہیں تو ہمارا ہو جائے گا the boys book مطلب اس لڑکے کا کتاب اس لڑکے کا کتاب جیسے کہ ایک اور sentence لیتے ہیں the king's crown جو بادشاہ ہے اس کا جو crown ہے تاج ہے یہ بادشاہ کا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ چیز ہے دیکھو singular noun تھا اس کے ساتھ ہم نے apostrophe لگا لی اور apostrophe کیوں لگاتے ہیں جب ہم یہ ملکیت کس کی بتا رہے ہو اس کی ownership بتا رہے ہیں king کا crown ہے نا تو اس کی ownership ہے اس پہ اب یہ book کس کا ہے لڑکے کا book ہے تو boys book ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم apostrophe use کرتے ہیں first use ہمارا کیا تھا جب بھی ایک singular noun possessive case ہم اس کا بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم apostrophe اس کے ساتھ لگا لیتے ہیں اس کے بعد next ہمارا جو مطلب part apostrophe کا use کرنے کا یہاں پہ آپ نے note کرنا ہے the letter ace is omitted in a few words where too many hissing sounds would come together اب ایسا ہوتا ہے sometimes hissing sound کیا ہوتے ہیں جب کسی word کو sound کرتے ہوئے hissing آواز آئے جیسے کہ میں بولوں word ہے جیسے کہ justice ٹھیک ہے justice جیسے کہ jesus جیسے کہ moses اب دیکھو moses سیسنگ ساؤنڈ آرہے نا تو یہاں پہ یہ جو second use ہم کیا کرتے ہیں جب اس طرح کے word ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں وہاں پہ ace نہیں لگاتے بس last word جس پہ وہ ختم ہو رہا ہوتا اس کے اوپر دیتے ہیں یہ sign دے دیتے ہیں چھوٹی سی مارک دے دیتے ہیں جسے ہم apostrophe کہتے ہیں یہ دیکھو اس طرح سے یہ بنائے جاتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا jesus sikh یہاں for لگاتے تو اچھا ہو جائے گا ٹھیک ہے for jesus sikh for moses sikh تو یہاں پہ اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں apostrophe کا use کرتے ہیں اس طرح کے word ہمارا جو part ہے when the noun is plural and ends in s the possessive case is found by adding an apostrophe اب کیا ہوتا ہے کچھ کچھ nouns ایسے ہوتے ہیں جو s کے ساتھ ہی ختم ہوتے ہیں ان کا plural بھی ہوتا ہے ایسے جیسے اگر ہم word بولیں boys جیسے girls اب یہ دو noun دیکھ لیں اب جو girl کا plural ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جب اس طرح کے words آ جاتے ہیں ادھر ہمیں کیا کرنی ہوتی ہے apostrophe کرنی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں بس apostrophe use کر دیتے ہیں ادھر کیونکہ ace تو already ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ace omit کر دیتے ہیں اور only apostrophe use کر یا سمجھ لو boys school ٹھیک ہے جو جہاں پہ صرف boys پڑھتے ہیں تو اسے ہم boys school بولتے ہیں جہاں پہ girls پڑھتی ہوں تو وہاں پہ girls school بولتے ہیں i hope کہ آپ سمجھ رہے ہیں تو ہم نے کہا کیا کیا ان طرح کے word کے ساتھ apostrophe ہم نے کہا use کی اوپر کر دی اور وہاں پہ s نہیں ڈالا اگر اس طرح سے آپ کرو گے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دو اید ہوتے دو یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ ہم نے apostrophe دینی ہے اور apostrophe کے ساتھ s نہیں دینا ان طرح کے words کے ساتھ next ہمارا دیکھیں when the noun is plural but does ہم کیا کرتے ہیں وہاں پہ یہ apostrophe کے ساتھ s دے دیتے ہیں for example اگر ہم بات کریں men's club children's house ٹھیک ہے اگر آپ کو بولا جائے یہاں پہ apostrophe ڈالیں تو آپ کیا کریں گے s کے ساتھ دے دیں گے yes s کے ساتھ ہی لگانی یہاں پہ ہم کیا کریں گے ace کر دیں گے کیونکہ یہ دیکھیں men's club children's house اب یہ جو house ہے بچوں کا ہے یہ جو ہے مردوں کا club ہے اسی طرح سے ہم apostrophe add کرتے جاتے ہیں اس کے بعد next is کا use کیا ہے when a noun or a title consists of several words اب کچھ ایسے noun بھی ہوتے ہیں یا کچھ titles ہوتے ہیں یا company وں کے نام ہوتے ہیں جن میں کچھ دو یا تین words آ جاتے ہیں ان کا نام لکھتے ہوئے تو اس میں جب ہم possessive sign ڈالتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں last والے word کے ساتھ ہم کیا کر دیتے ہیں sign دیتے ہیں جیسے کہ میں بولوں اگر میں بولوں یہاں پہ the king of bhotan اب جو king of bhotan تھا اس کی visit تھی پاکستان کی طرف etc example کے طور پہ اب یہاں اس sentence میں ہم کہاں apostrophe use کر سکتے ہیں دیکھیں ہم کیا کریں گے یہاں پہ نہیں کر دیں گے apostrophe use ہم کیا کریں گے last word میں کیونکہ یہاں پہ ہم نے جب ایسا کوئی word یا ایسا کوئی noun یا ایسا کوئی sentence آ جائے یا ایسا کوئی subject آ جائے جس میں دو یا تین word ہوں کوئی title ہوتا ہے جیسے کہ the king of bhotan the prime minister of pakistan اسی طرح سے تو جب یہ سامنے آپ کے آ جائے تو آپ کو کہا جائے یہاں بھوٹان وزٹ مطلب جو یہ وزٹ تھی کس کی طرف سے تھی یا کون کر رہا تھا جو king بھوٹان ہے وہ کر رہا تھا ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں آپ یو آر انڈسٹیننگ می تو اس کے بعد نیکس ہمارا استعمال ہے جب دو noun in a position ہو کیا when two nouns are in a position the positive sign is put to the later only اب کیا ہوتا ہے کبھی کبھار دو noun ایک ہی sentence میں آ جاتے ہیں ایک ہی جگہ پہ آ رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ ہمیں apostrophe use کرنی پڑ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں وہاں پہ غلط apostrophe use کر کے آتے ہیں for example یہاں پہ اگر ہم بات کریں that is the good yeah ایک اور sentence لیتے ہیں پھر اس about discuss بھی کرتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے دو sentences لکھے اور ہمیں یہاں پہ کیا کرنی apostrophe کرنا سیکھنی ہے تو rule کیا ہے خیرائے بھئی that is a tag or the poet house اب یہاں پہ کہاں پہ ہم apostrophe use کریں تو یہی تو rule ہے یہاں ہم سمجھیں گے جب positive noun دو دیکھیں یہاں پہ ایک noun ہے دوسرا اس کے ساتھ noun ہے تو اسے ہم کہتے ہیں noun opposition جب ایک noun کو دوسرا noun define دوسرا جلدی میں اس کے بعد noun آجائے تو اسے noun opposition کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب noun opposition کے sentence میں apostrophe use کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں last والے noun کے ساتھ ہم apostrophe add کر دیتے ہیں next sentence کیا ہے this is مقبول the admin house جو کہ مقبول ہے مقبول وہ admin ہے اس ہم آنلائن rule کیا ہے also when two nouns are closely connected the positive is to put to the letter only جب دو noun closely connected ہوں آپ میں کیا ہوں closely connected ہوں جیسے کہ میں نے کہا میرا اور Ali کا center ہم کیا ہیں closely connected ہیں جیسے کہ میں نے کا کہ میرا دوست اور میں ایک bakery کھولی ہم کیا ہیں closely connected ہیں تو ایسے ہی ایک sentence لے لیتے ہیں جیسے کہ कریم and Salim Bakery اب कریم اور Salim کی Bakery اس طرح سے ایک Nawaz and Irfan house اب دیکھیں ہم نے تو noun لے لیے اب دو طرح کے sentences بھی لے لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ apostrophe کرنی ہے تو کہاں پہ کرنی ہے اب جب دو noun closely connected ہیں جیسے کہ یہ دون noun جو ہیں آپ میں closely connected ہیں تو اب ہم apostrophe کہاں پہ add کریں گے یاد یاد رکھیں جب جب اس طرح کے noun آ جاتے ہیں تو last والے noun کے ساتھ کیا last والے noun کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں apostrophe add کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے closely connected اس طرح سے ہے کہ دونوں کی ہے مطلب اگر سلیم کا حصہ ہے تو کریم کا بھی حصہ ہے نواز کا حصہ ہے تو عرفان کا بھی حصہ ہے یہ دونوں چیز ہے اس طرح سے یہ closely connected ہیں اور last والا ہمارا استعمال کیا ہے apostrophe کا each of two are more connected noun implying separate position must take the possessive sign اب کیا ہوتا ہے کبھی کبھار ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں مختلف لوگوں کو ایک sentence میں رکھ مختلف لوگوں کی position بتا رہے ہوتے اور ان پہ مختلف لوگوں کی کیا ہوتی ہے پارنرشپ ہوتی ہے تو اس طرح کے noun کے ساتھ ہم کیا کرتے ہر noun کے ساتھ apostrophe لگا دیتے ہیں دیکھیں میں نے sentence کا ali and ali and nawaz چھیک ہے ali and nawaz novels اب ali بھی ہے خود novel لکھتا ہے تو دونوں کی الیدہ الیدہ position ہونی چاہیے کیونکہ ایک novel تو دو جنہ نہیں لکھ سکتے اسی طرح سے ali بھی ایک writer ہے اور نواز بھی ایک writer ہے دونوں کی الیدہ الیدہ positions ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہر noun کے ساتھ مطلب یہ case بنا دیں گے تو apostrophe ہم دونوں noun کے ساتھ لگا لیں گے جیسے کہ اگر میں بولو shakespears shakespears and William wordsworth ویٹ ویٹ کے ساتھ کیسے استعمال ہو رہا ہے میں بتاتا ھیک ہے جیسے کہ days کے نام آجائے کیا days کے نام آجائے تو وہاں پہ آپ آپ apostrophe use کر سکتے ہیں یہ چیز یاد رکھ نہیں ہے آپ نے اور اگر time کی بات آجائے جیسے کہ years اس کے ساتھ بھی ہم apostrophe لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور space کے ساتھ بھی ہم کیا لگاتے ہیں دیکھیں میں ایک جیسے کہ میں بولو efforts length ایک foot کی length ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم اس کے ساتھ استعمال کر رہے ہوتے ہیں pound weight ٹھیک ہے اور ایک اور چیز بھی یہاں پہ بتاتا چلوں کہ numbers کے ساتھ بھی ہم apostrophe use کر رہے ہوتے ہیں جب کسی number کو ہم نے possessive بنانا ہو جیسے کہ میں کہوں یہاں پہ دیکھیں یہ ہم نے sum لکھا اور ہمیں اسے بتانا ہو کہ اس میں 2 2 آئے ہیں اور 2 1 آئے ہیں تو کیسے بتائیں گے ایسے 2 2 2 ٹھیک ہے ایسے بولو 2 1 1 اسی طرح سے 2 1 ٹھیک ہے ہم کیا بولیں 2 1 یہ apostrophe آپ نے یہ numbers کے ساتھ بھی use کرنی ہے اچھا یہاں دیکھیں ہم نے phrases بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ apostrophe لگ رہی ہوتی ہے وہ کون سے phrases ہیں like it is with sin ایسے کچھ phrases ہوتے ہیں ان کے ساتھ apostrophe لگ رہی ہوتی ہے کچھ some phrases ہوتے not all the phrases but some phrases content this kind of structure so آپ لوگوں نے یہ بہت سارا خیال رکھنا ہے تو یہ تھا concept ہمارا آج کا apostrophe کا hope کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگیا ہو گیا پھر سے ایک ریوی ین کروا دیتا ہوں living thing کے ساتھ ہم apostrophe use کر رہے ہوتے non living کے تھا ساتھ ہم کبھی بھی apostrophe use نہیں کریں بجائے کہ اگر time space اور wait کا concept آ جائے تو ہم وہاں پہ ضرور apostrophe use کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ فیرزز ہوتے ہیں جن کے ساتھ apostrophe already use ہوتی ہے انہیں بنانے کے لئے تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture hopes ہو کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا ہمارا lecture اگر پسند آئے تو kindly share comment like ضرور کیا کریں اللہ حافظ